ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ اچھا تو میں نے اپنی جو یہ کنٹینرز ہیں اس سارے کنٹینرز کے اندر میں نے مٹی بھر لی ہے اور اس نے کچھ ویجیٹیبلز کی پنیریاں بھی لگائیں ابھی فیبری کا سٹارٹ ہے فیبری کی دست تاریخ ہو چکی ہے آپ لوپے اپنے کنٹینرز تیار کر کے اس کے اندر سبزیاں گروہ کر سکتے ہیں بیچ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پنیری بھی لے کر لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے فروٹ باسکٹ ہے اس کے اندر میں نے مٹی بھری ہے ساتھ میں یہ آپ یا تو کوئی یا تو آپ کوئی بھی جو ہےنا کوئی بھی متیرلزnehmer الجوز کر سکتے ہیں کچھ گئے پلاسٹک شیئٹز آپ اس کو ڈال کے اس کے اندر بیچ میں مٹی لگا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس سیمٹ کا جو پہلچے کوئی سہ پر کا اٹھ کچھ گٹ کے اس کے اندر میٹی بھر تھی ہیں اور ساتھ میں نے اس کے اندر پنیری لی ہے پنیری آپ کو اسی سیزن کے سٹارٹ میں کسی بھی سیٹ شاپ سے جو آپ کے سٹی کے اندر ہوگی آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں ایون فروڈ جو سبزی منڈی ہے وہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں پنیری والے آپ وہاں سے بھی ان سے لے سکتے ہیں میں نے یہ بینگن کی پنیری اس کے اندر لگائی ہے آپ سیٹ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ بینگن کے سیٹ سے لے سکتے ہیں سیٹ شاپ سے تو وہ بھی آپ اس کے لئے گروہ کر سکتے ہیں پنیری سے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ پودہ جو ہے پہلے سے گروہ ہے اور یہ مطلب جلدی مزید گروہ کرے گا اب یہ پنیری لگانے کی وجہ سے پودہ مرجھا گیا لیکن یہ جلد ہی جو ہے نے دوبارہ سے اپنی گروہ سٹارٹ کرے گا اس پودے پر تو آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر ایک جو ہے پھرکل بھی آنا شروع ہوگی ہے بینگن کا بینگن کا پودہ بہت ہارڈی ہوتا ہے اور جی کافی حصہ بھی چل سکتے ہیں اگر آپ کچھ لائیں تو اور اس کے لئے خاد ڈالی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے خاد کافی آپ نے ڈالنی ہے سبزیوں کے لئے مٹی لے کے ساتھ سے اور اس کے لئے خاد آپ نے کافی ڈالنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھا ریزلٹ دے سکے ایسا ہی میں نے اس والے کنٹینر کے اندر میں نے ٹماتر کی پنیری لگائی ہوئی ہے ٹماتر بھی دیکھیں اب یہ لگنا شروع ہو گئی ہے کل بارش بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو پانی مل چکا ہے اس والے کنٹینر کے اندر میں نے یہاں پر گو بھی لگائی ہے پھول گوپی سفید کلر کی اس کی پنیری میں نے جو ہے وہ بھی لے کے لگائی ہے ساتھ میں اس میں تھوڑی سٹماتر کی جو ہیں پودے وہ بچ گئے تھے میں نے یہاں پر لگا دی ہیں لیٹس سی اگر یہ سروائی ہوگی تو میں اس کو کہیں شفٹ کروں گا ہاں اب یہاں پر میں نے جو واسکٹ ہے اس واسکٹ کے اندر میں نے بھنڈی کے بیج ڈالے ہیں ٹھیک ہے بیج آپ کو یہاں پر کچھ نظر بھی آئے ہوں گی یہ ریڈ کلر کی اس کے پر پوائزن لگا ہوا ہے آلدو تو یہ بیج ریڈ کلر کی نہیں ہوتے ہیں وائٹ کلر کی بیج ہوتے ہیں اس کی پر اس نے پوائزن لگایا تاکہ پرندین کو کھان نہ لیں تو بیج لے کے آپ سیٹ شاپ سے آپ اس کو وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں اس پر میں نے سیٹس گروہ کی ہیں نیکس باسکٹ کے اندر میں نے یہاں پر جو ہے تر کی بیج ڈالے ہوئی ہیں اس کے اندر تر جو ہے وہ اس کے اندر میں نے لگائی ہوئی یہ بھی اس کے اندر گروہ کریں گے اس والی باسکٹ کے اندر میں نے پھر سے پھول کو بھی جو ہے وہ لگائی ہے ساپنیر جو پیپر سے پانیری پ determiner تمہارا ہوں ہیں اور پہر میں کا لگائی program بتائی ہوگی۔ سبس چھوٹی میرچ اس کے اندر لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے بیل پیپر یعنی شملا مرچ میں نے اس کے اندر لگائی ہے اس پر کنٹینر میں نے آگئے انٹرماتر کی پنیریان لگائی ہے تماتر آپ گھروں کے اندر بہت ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں نیکس جے کنٹینر ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ پھول گو بھی لگائی وی اور ساتھ میں پودینہ لگا دیا پودینے کی آپ گڑی لے کے مارکیٹ سے اس کو آپ کاٹ کے اور ابھی اس فروری کے اندر لگائیں تو یہ بہت اچھے سے لگنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ بھی میں نے اگین پودینہ ابھی جو ہے وہ لگایا ہے اور یہ اپنی کو سٹارٹ کرے گا نیکس میرے پاس یہ کڑی پٹے کا ایک پودا تھا جو کہ روت باؤنڈ ہو گیا تھا گملے میں اس کو میں نے بڑے اس پینٹ کی بکٹ کے اندر شفٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہولز ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنے اگر نہیں وہ ویڈیو دیکھی تو آپ اسی چینل کی پر میں نے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے سائیڈوں پہ بھی جنا پودینہ جو ہے وہ اس کی جو جگہ ہے وہاں پہ میں نے گروہ کیا ہوا ہے نیکس اس کنٹینر میں میں نے جو ہے روز پلانٹ لگایا ہوا ہے روز کی جو ہے نا آپ کو مل جائے گا روز پلانٹ نرسری سے دیسی روز ہے یہ اور اس کو میں نے اس کے اندر لگایا اور اس کے ساتھ بھی میں نے پودینہ ساتھ میں جو ہے نا لگا دی ہے تو یہ تھا میرا آج کا آور ویو ان پلانٹس کا جو ہم لگانا چاہ رہی تھے ان کنٹینر میں میں نے تو یہ لگا دی ہے آپ بھی یہ پلانٹس لے کر سیڈز لے کر کچھ بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اب یہ کنٹینر میں نے کیار کرنا ہے اس کے اندر میں نے قدو کے بیج ڈال کے لگانے ہیں تو لیٹس سی وہ بھی میں نے ابھی سٹارٹ کرنا ہے تو اس چینل کو لائک کریے سبسٹرائب کریے میں آپ کو اپنی جو ہے ان ویجیٹیبلز کا جو نا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ان کی اپسٹیٹس دیتا دیتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا چل سکیے کہ یہ ہماری کتنی سکسیس ہوئی ہے اس کے اندر تو اس چینل کو لائک کریں سبسٹرائب کریں تل دن تک کیر لائفیس